شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار برس کا ہوگا تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو وہ ان لوگوں کی نگاہ ہمیں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئی عذاب سے چھڑا لے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے حال ادھرے ڈالنے والی ان لوگوں کو اپنے طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مو پھیر لیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز گزار جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لانڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاصدگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں یہی لوگ باغ ہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کے ہم طاقت رکھتے ہیں یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم آجز نہیں ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آموجود ہو اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور زلت ان پر چھا رہی ہوگی یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا